بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انیت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید ای او بی اے کی پنشن کے اضافے کے حوالے سے بولڈ آف ٹرسٹریز کا اکردار آج کی ویڈیو بہت اہم ہے قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں آپ تمام آپ سے صدا ہے کہ چینل کو سبسکرائب بیل آئیکوں کو پریس اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ای او بی اے کے اندر ایک ادارہ جسے بولڈ آف ٹرسٹریز کہا جاتا ہے بڑا قلیدی رول ادا کرتا ہے یہ وہ ادارہ ہے جو ای او بی اے کا بلڈ کا کردار ادا کرتا ہے یعنی ای او بی اے کے اندر جو چیز خون کا درجہ رکھتی ہے وہ بولڈ آف ٹرسٹریز ہوتا ہے اور بولڈ آف ٹرسٹریز کا بنیادی قلیدی اور بامقصد کردار ہوتا ہے آپ کی پنشن میں اضافہ ہو یا آپ کی پنشن میں گٹوتی ہو کنٹیبیشن کے ریٹ میں تبدیلی ہو یا کنٹیبیشن کے ریٹ کی کمی ہو یا زمینوں کے معاملات ہوں ایسٹس کے معاملات ہوں یا آپ کی کیسز کی شنوائی ہو یا برتیوں کا عمل ہو یا کوئی بھی کردار ہو یہ وہ ادارہ ہے جو ای او بی اے کو چلاتا ہے یعنی گویا کے ای او بی اے کے اندر بورڈ آف ٹرسٹریز جو ہے وہ ریڈ کی ہڈی کی اہمیت رکھتا ہے معاملہ یہ ہے کہ یہ بورڈ آف ٹرسٹریز جو موجودہ ہے یہ دوہزار تیرہ میں قیام اس کا قیام ہوا تھا اور یہ دو سال کے لئے تھا یعنی دوہزار تیرہ سے دوہزار پندرہ تک کے لئے قائم کیا گیا تھا لیکن اب اس کے بعد دوہزار پندرہ کے بعد نیا بورڈ آف ٹرسٹریز جو ہے وہ قیام نہیں ہو سکا ہے حالانکہ اسی بورڈ آف ٹرسٹریز کے اندر بہت سارے عجیران کے نمائندے جو ہے وہ ریزین کر چکے ہیں لیکن شومی تقدیر کے بورڈ آف ٹرسٹریز جو ہے اس کو ایسے ہی چلایا جا رہا ہے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بورڈ آف ٹرسٹریز غیر نمائندہ بورڈ ہے کیونکہ اس کے اندر فریقین کے جو بعض نمائندے ہیں وہ ریزین کر چکے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بورڈ آف ٹرسٹریز کوئی با مقصد کام نہیں کرتا ہے بہرحال ایک قانونی دارہ ہے اس لیے ہم اس پر کوئی کسی قسم کی بات نہیں کریں گے لیکن ایک بات ہم ضرور کریں گے کہ جو دارہ دو سال کے لیے عمل میں لائے گیا تھا اور پندرہ میں ختم ہو گیا تھا پندرہ میں نئے بورڈ آف ٹرسٹریز نے بننا تھا پندرہ سے تیس تک آٹھ سال ہو گئے ہیں اس بورڈ کو یہ ایڈھاک عزم کی بنیاد پر چلایا جا رہا ہے ابھی حالی میں ایک پروسس بھی ہوا تھا اور اس کے اندر نئے بورڈ آف ٹرسٹریز کی تشکیلی کی منظوری بھی دی گئی تھی قبل عزیر عمران خان کی وفاقی قبیدہ نے بھی ایک دفعہ بورڈ آف ٹرسٹریز کی جو ہے تشکیل دینے کی منظوری دی تھی لیکن اس پر کام نہیں ہوا اور اب تک بھی اس پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے نمہندگان مانگے گئے ہیں پتہ نہیں کسی نے دیئے ہیں کسی نے نہیں دیئے کیا صورتحال ہے ایو بی ای کی جانب سے اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی اپ ڈیٹ جو ہے نا ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے اور نہ ہی ان کا کوئی نوٹفیکشن اس حوالے سے موجود ہے رہی بات آپ کی پنشن میں اس کا کردار وہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور جب بھی آپ کی پنشن میں اضافہ کی بات کی ہے تو ہم بہت سارے نمہندگان سے بات کرتے رہتے ہیں تو بعض نمہندگان تو بولتے ہی نہیں ہیں بعض نمہندگان جو ہے وہ آپ کی آواز اٹھاتے ہیں لیکن نکار خانے میں توتی کی آواز کون سنتا ہے ایو بی ای کا جو بورڈ آف ٹرسٹیز ہے ہم سمجھتے ہیں کہ نیا تشکیل دینے کی فیل فور ضرورت ہے اور وہ ایک نمہندہ بورڈ تشکیل دینے کی ضرورت ہے اور تاکہ یہ اب یہ کہ بزرگوں کی پنشن میں اضافے کے لئے جو لوگ کردار ادا کر سکیں ان کو نمہندگی ملنے چاہیے یہ ایرہ غیرہ نکتو خیرہ جو نمہندے بن جاتے ہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے پنشن کا ادارہ ہے اور پنشنر کا کوئی نمہندہ ہے اس کے اندر شامل نہیں ہے حالانکہ پنشنر کا تو نمہندہ ہونا چاہیے چاہیے آجران کے نمہندے موجود ہیں پنشنر کا کوئی نمہندہ نہیں ہے حالانکہ اس کے اندر تو پنشنر کے نمیندہ بھی ہونا چاہیے چونکہ جو آجیر اجیر کے نمیندگان ہو گئے تو اس کے بعد وہ جب وہ اجیران نہیں رہتے پنشنر بن جاتے ہیں تو پھر ان کا کیا قصور ہے ان کا کوئی نمیندہ وہاں پر موجود نہ ہو تو اس لیے ایک متوازن بورڈ آفٹر سے اس کو تشکیل دینے کی ضرورت ہے جو ایو بی آئی کے بزرگوں کی پنشن میں اضافے میں بھرپور کردار ادا کر سکے ویڈیو دیکنے کا بہت بہت شکریہ